خدا منیسو مسیح کے جلالی اور بابرکت نامی ہم سب کو سلام میں شرجیل منور پاکستان میں مسیح کی تاریخ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم ابتدائی رومن کیتلک تبلیغ کے نکامی کے اسباب دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم پانچ ایسے اسباب پر گور کریں گے جن کی وجہ سے ابتدائی رومن کیتلک تبلیغ مگلیہ دور میں نکام ہوئی یہ ساری ویڈیو میس فریڈا ایم کیری کی تحقیق پر مبنی ہے بھلا شبہ سب سے بڑا مسئلہ جس کا سامنا مسیحی منادوں کو کرنا پڑا مسلمان حکمرانوں کی مخالفت اور اظہار ساتھ اس کی مثالیں کلیج خان شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمیر تھا تاہم ان کی خدمات کا پائیدار پھل نہ لانے کی دیگر وجوہات بھی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں اس بڑی نکامی کا سب سے پہلا سبب کیر مناسب اشارتی قرقہ کار کا استعمال کرنا مجھبی علماء کے ساتھ بحث و مباسہ بہت اہم اور پسندیدہ طریقہ تھا لیکن اس کے نتیجے میں کوئی مسیحی نہیں بنا سامائن مناظرین کی مہارتوں سے لطف اندوز ہوئے لیکن کوئی بھی اپنے عقائد میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتا تھا یسوی رہبوں نے اکبر کو بائبل کی ایک خوبصورت جلد انائیت کی جو عبرانی اور جنانی مطن کے ساتھ ساتھ لاتینی اور کلدی زبان کے تراجم بھی تھے فاضح جروم زیویر نے فارسی زبان میں کئی کتب تحریر کی جن میں سرط المسیح اور مقجسہ مریم اور دیگر مقجسین کے سوانے حیات شامل تھے لیکن کسی نے مقامی زبانوں میں بائبل کا ترجمہ نہ کیا اسی لئے ابتدائی رومن کیتلک کی نکامی کا دوسرا بڑا سبب گیر مناسب زبان کا استعمال کرنا ہے منادوں نے دربار کی فارسی زبان چیکھی اور فارسی زبان یا پرتگی زبان میں منادی کرتے تھے جسے عوام نہیں سمجھتے تھے اسی دور میں پوری دنیا کی رومن کیتلک کلیسیا کی عبادات لاتینی زبان میں کی جاتی تھی مرد نو مریدوں کو ببجسمی سے پہلے پرتگیز زبان میں سوال و جواب یعنی کیٹیکیزم کو حفظ کرنا تھا صرف خواتین کو اجازت ملی کہ ہندوستانی زبان میں حفظ کریں لیکن اگر انہیں سنسکرٹ، عربی، بنجابی اور ہندی میں تعلق کا حصول ہو جاتا جو ان کی اپنی زبان تھی تو اس سے حیرت انگیز نتائج برامت ہوتے اس بڑی مقامی کا تیسرا سبب یہ ہے مسیحت کو مقامی بنانے کا فکتان اور مقامی قیادت کی دیاری کا فکتان مسیحت ہندوستان میں ایک گیر ملکی مذہب دکھائی دیتی تھی کیونکہ مقامی طور پر پاسبان تیار نہیں کیے گئے تھے عوام کی زبانوں میں مسیحی کتب نہ چھاپی گئیں عبادات میں گیر ملکی رسوم لوگوں کے لیے اجنبی ہونے کی وجہ سے روحانیت کا باعث نہ بن سکی اور لوگ مسیح تعلیم اور بنیادی اقائے سے واقفیت نہ حاصل کر سکے مناد دیسی لوگوں کو مسیحی تو کر لیتے مگر ان میں مقامی رہنماؤ کا ہمیشہ فقدان رہتا اگر شروع ہی میں مسیحت کو اچھی قیادت نصیب ہو جاتی اور ان میں اپنے پاسبان اور بشپ ہوتے تو مسیحت کا یہ حشر نہ ہوتا پردیسی منادوں نے کلیسے کے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے زیادہ توجہ نہ دی اور نہ ہی اچھے میاری مدرسے یعنی سیمیری کھولے جہاں علم الہیات کی تعلیم دی جاتی مسیحت کا مغرب کے ساتھ اور خاص کر پردگال کے ساتھ مصلق ہونے کے سبب سے جب کبھی مگریہ فلطنت اور پردگال کے درمیان سیاسی تنازع ہوتے تھے تب منادوں اور مسیحوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے تھے اور پھر اس بڑی نکامی کا چھوٹا سبب شاہی دربار کی سیاسی اور دنوی معاملات میں منادوں کی شمولی ہے اس وجہ سے انہیں بشارت اور پاسپانی خدمت کے لیے کم وقت ملتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ کے دربار میں زیادہ وقت گزارتے تھے اور مقامی کلیسیہ کے ساتھ مسیحوں کے ساتھ وقت نہ گزار پاتے تھے اس بڑے زوال کا پانچوں سبب یہ ہے کلیسیہ سیاست اور منادوں کے باہمی تنازع جھگڑے اور حسد یاد رکھیں یہ باتیں بھی کلیسیہ ترقی میں رکاوٹ کا باعث بنی رہیں خاص طور پر سندھ میں وہ تفریقہ بازی اور اختیار کے مطالق آپس میں جھگڑوں نے بشارت کے کام میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس ویڈیو میں ہم نے پانچ اسباب دیکھیں جن سے مسیحت کی تبلیغ نقام ہو گئی سب سے پہلی بات گیر مناسب بشارتی طریقوں کا استعمال دوسری بات گیر مناسب زبان کا استعمال تیسری بات مسیحت کو مقامی بنانے کا فقدان اور مقامی قیادت کی تیاری کا فقدان چوتھی بات شاہی دربار کی سیاسی اور دنوی معاملات میں منادوں کی شمولیت اور پانچویں اور آخری بات کلیسی سیاست اور منادوں کے بہمی تنازے جگڑے اور حسد اور اب آپ اپنی پاکستان میں مقامی کلیسیا پر گوڑ کریں اور کمنٹ بوکس میں یہ بتائیں تبلیغی نقامی کے ان اسباب میں سے کون کون سے موجودہ پاکستانی کلیسیا پر لاغو ہوتے ہیں اور آپ اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آنے والی نئی ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کلک کریں اگر یہ معلومات اچھی لگیں تو لائک ضرور کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ ہم ماضی سے سیکھ کر اپنے حال کو بہتر کر سکیں دیکھتے رہیں سیکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں شکریہ